دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد کپتان ویرات کوہلی نے کھولی اپنی زبان اس کھلاری کو دیا جیت کا سرے ہیلو دوستو سوگتی آپ سبی کا فرز ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا ونڈے مقابلہ آج کھیلا گیا اور دوستو یہ ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا نے شاندار طریقے سے جیت لیا تو وہیں پر دوستو آسٹریلیا کے ٹیم کو اس ونڈے مقابلے میں بہت ہی شرمناک ہار ملی ہے دوستو ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد پریس کانفرنس میں کپتان ویرات کوہلی نے اپنی زبان آخر کر کھول دی ہے اور دوستو انہوں نے ایک ایسے کھلاری کا نام بتایا ہے جس کو پورا سرے دیا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بھی لے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف 500 لائک کہیں تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتتک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے دوستو اس سیریز کا تیسرا اور آخری ونڈے مقابلہ آج کھیلا گیا دوستو یہاں ونڈے مقابلہ کے انبیرا کے منوکا اوہل سٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو اس ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی نے ٹوچ جتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوچ جت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی جہاں دوستو ٹیم انڈیا کے سلامی بلے بازوں نے پھر بھی کچھ اچھا خاصا پردیشن نہیں کیا دوستو بھارتے ٹیم نے پہلے دس اوہر کے پاور پلے میں ایک وکیٹ کے نقصان پر ان پچاس رن بنائے دوستو سلامی بلے باز شکر دھون اس بار میدان پر زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور میں ستائیس گیندوں میں سولہ رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد ٹیم انڈیا کے پاری کو ویرات کوہلی اور شبمن گل نے سمبھالا حالانکہ دوستو سلامی بلے باز کی طور پر میدان پر اترے شبمن گل بھی 49 گیندوں میں 33 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو ایک طرف سے کپتان ویرات کوہلی شاندار بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف سے سریع سیر بھی چھوٹی سی پاری کھیل کر پویلین لوڈ گئے جہاں دوستو سریع سیر نے اپنے پاری میں 19 رن بنائے تو وہیں پر دوستو ویکیٹ کی پر بلے باز کیل لاخل بے مہز پانچ رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو کپتان ویرات کوہلی نے شاندار بلے بازی کرتی ہوئے اپنا عردشت تک پورا کیا اور اس کے بعد 78 گیندوں میں 63 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد ٹیم انڈیا کی پاری پوری طرح سے لڑکڑا گئی لیکن دوستو ایک بار پھر سے ہاردیک پانڈیا اور رویندر جڑے جا نے ٹیم انڈیا کے پاری کو سنبھالا دوستو ان دونوں ہی کھلاریوں نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھایا دوستو ہاردیک پانڈیا اور رویندر جڑے جا کے بیچ 150 رنوں کی بڑی ساجداری دیکھنے کو ملی دوستو ہاردیک پانڈیا نے اپنے پاری میں مہز چاندار گیندوں میں 92 رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں پر دوستو رویندر جڑے جا نے بھی مہتوپورنا بلے بازی کرتی ہوئے 50 گیندوں میں 3 چھکوں کی مدد سے چانسٹ رن بنائے دوستو اس طرح سے ٹیم انڈیا نے 50 اوہر کے پاری میں 5 ویکیٹ کے نقصان پر 302 رن بنائے دوستو 303 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیای ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی دوستو آسٹریلیا کے سلامی بلے باز مارنس لابو چھے نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا اور ٹی نٹراجن کی گین پر پویلین لوڈ گئے دوستو مارنس لابو چھے نے اپنے پاری میں 13 گیندوں میں 7 رن بنائے دوستو آسٹریلیا کے ٹیم نے پہلے 10 اوہر کے پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر 51 رن بنائے دوستو نمبر 3 پر اتری آسٹریلیای ٹیم کے دھاکڑ بلے باز ٹیون سمیت بھی اس بار کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور میں 7 رن بنائے کر شاردول تھاکور کی گین پر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو آسٹریلیا کے پاری کو کپتان ایرن فنچ اور مویجز ہینڈریک نے سنبھالا دوستو ان دونوں ہی کھلاریوں کی بیچ 61 رنوں کی ساجیداری دیکھنی کو ملی اس کے بعد دوستو 22 رن پر کھیل رہے مویجز ہینڈریک کو یہاں پر شاردول تھاکور نے کیاچاؤٹ کروا دیا دوستو آسٹریلیای ٹیم کے کپتان ایرن فنچ بھی اس کے بعد زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور ایرن فنچ نے اپنے پاری میں 82 گیندوں میں 75 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد کیمران گرین بھی 21 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر وکیٹ کی پر بلے باز ایلیکس کیری بھی 38 رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے دوستو اس کے بعد آسٹریلیای کے پاری لڑکڑا گئی لیکن پھر سے ایک بار گلین میکسیویل اور ایسٹین ایگر نے آسٹریلیا کے پاری کو سمبالا دوستو ان دونوں ہی کھلاریوں کی بیچ شاندار بلے بازی کرتی ہوئی آسٹریلیا کی ٹیم کو کافی زدہ آسانی ہوئی اور جیت کے دہلیس پر بھی ان دونوں ہی کھلاریوں نے آسٹریلیا کو لے گئے لیکن دوستو پھر آسٹریلیای ٹیم کو آخری 33 گیندوں میں 36 رنوں کی ضرورت ہوئی اس وقت دوستو جیسپیت بمراہ نے اپنے گینبازی کا کمال دکھاتے ہوئے میدان پر توفانی بلے بازی کر رہے گلین میکسیویل کو آؤٹ کر دیا دوستو گلین میکسیویل نے اپنے پاری میں 38 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 69 رن بنائے اور ٹیم انڈیا کی جیت کی امیدی بھی گلین میکسیویل کے آؤٹ ہوتے ہی بڑھ گئی دوستو آخری کے 18 گیندوں میں 25 رنوں کی ضرورت تھی اور دوستو اس آسان سے لکش کو حاصل نہیں کر پائی اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے تیسرے ونڈے مقابلے کو جیت لیا اور اتحاس بھی رچ دیا دوستو ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد کپتان ویرات کولی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جس طرح سے ٹیم انڈیا نے آج کے اس مقابلے میں پردشن کیا ہے وہ کابلے تاریف ہے خاص طور پر آج کے اس مقابلے میں کابلے تاریف بلے بازی رویندر جڑے جا اور ہارڈک پانڈیانی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں 302 رنوں کا لکش بنانے میں آسانی ہوئی اور مجھے اسی وقت لگا تھا کہ ہم اس مقابلے کو آسانی سے جیت جائیں گے اور خاص طور پر ہمارے گین بازوں نے بھی کافی بڑیا گین بازی کی ہے یوہ گین باز شادور تھاکور اور ٹی نٹراجن کی بھی تاریف کرنی ہوگی انہوں نے کمال کی گین بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کے دھاکڑ بلے بازوں کو آؤٹ کیا ہے جس کو لے کر میں کافی زیادہ خوش ہوں دوستو کپتان ویرات کوہلی نے آگے بھی کہا کہ اس جیت کا سرے ہمیں کسی ایک کھلاری کو نہیں بلکہ پوری ٹیم کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پورے ٹیم انڈیا نے شاندار پردشن کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سبھی مقابلوں میں ٹیم انڈیا اسی طرح سے شاندار پردشن کرے اور جیت حاصل کرے دوستو کپتان ویرات کوہلی نے آگے بھی کہا کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے دو مقابلے آسٹریلیا سے ہارے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے ان مقابلوں میں ہماری بہت ساری گلتیاں ہوئی ہیں ہم نے کئی سارے کھلاریوں کو موقع دیا تھا لیکن وہ اپنے اچھے انداز میں نہیں اتر پائے حالانکہ آج یوہ گین بازوں کو موقع دیا گیا اور انہوں نے شاندار پردشن کیا اور ٹیم ایڈیا کو اس کی وجہ سے جیت بھی ملے تو آنے والے مقابلوں میں ہمیں کئی سارے بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایسے ہم دوستو یہاں پر کپتان ویرات کولی کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ ٹیم ایڈیا اب بدل چکی ہے اور اب انہیں پتا چل گیا ہے کہ کس طرح سے آنے والے مقابلے کھیلنے ہیں کس طرح سے آنے والے مقابلوں میں جیت حاصل کرنی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کپتان ویرات کولی اور روحید سروا میں کپتانی میں کون سب سے بہتر ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے ساتھ ان دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو ٹیم ایڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوستو ٹیم ایڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی